فرنس آج کے ویڈیو آپ کے لیے فاسٹ اینڈ لاسٹ ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ٹاپک پر آپ کو دوبارہ کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے میں آپ کو لائیو ایک کنفرم تدکال ٹکٹ بک کر کے دکھانے والا ہوں اس کے بعد میں نے ٹکٹ کیسے بک کیا کیا ٹکنک اپنایا ہے وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بکنگ ٹائم پر بیچ بیچ میں کچھ ایمپورٹن چیزوں کے بارے میں بھی میں بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے پوری ویڈیو اچھے سے سمجھنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آ جانا ہے اپنے موبائل سکرین پر IRCTC اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے ٹائمر بھی ہم نے سائیڈ میں لگا دیا ہے جس میں ٹائم آپ کو شو ہو رہا ہے ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے سیکنڈ بھی شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پانچ منٹ پہلے آپ کو یہ سارے کام کر لینے ہیں جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں آپ ٹائم میں بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو پانچ منٹ پہلے میں یہاں پر آیا ہوں دس پچپن ہو رہا ہے پانچ منٹ پہلے آپ کو کچھ کام کرنا ہے جیسے کہ آپ کا بورڈنگ اسٹریشن کون سا ہے اینڈنگ اسٹریشن کیا ہے کوٹا میں آپ کو تتکال سیلیکٹ کر لینا ہے اور اگلا دن کا ڈیٹ سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ تتکال ٹکٹ جب بھی ہم بک کرتے ہیں تو ایک دن بعد کا ہم ڈیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اتنا کام کرنے کے بعد آپ کو ٹرین سرچ کر دینا ہے آپ کے سامنے بہت ساری ٹرینیں آ جائیں گی اس میں سے آپ کا کون سا ٹرین ہے کس ٹرین سے آپ کو ٹریول کرنا ہے اس کو آپ کو چوز کر لینا ہے یہاں پر آپ کو ریفریش کا ایک آپشن دکھ رہا ہے بس یہی پر آپ کو رک جانا ہے یہاں سے آپ کو کنٹینیو تب کرنا ہے جب ٹائم ہو جائے 10 بچ کر 69 منٹ اور 40 سیکنڈ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 10 69 اور 40 سیکنڈ ہو چکا ہے میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں ریفریش پر کلک کرنے کے بعد بھی یہاں یہ سیٹیں جو ہے ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 11 نہیں بجے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو 20 سیکنڈ پہلے ہی ریفریش پر کلک کرنا ہے کیونکہ پورا 11 بجے آپ کریں گے تو اس پر ٹریفک بہت زیادہ رہتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے بہت زیادہ سمیے لگ جائے اس لیے پہلے ہی آپ کو ٹرائی کرتے رہنا ہے بار بار کلک کرنا ہے اس سے آپ اپنا ایک سٹیپ بہت جلدی کمپلیٹ کر پاؤ گے کیونکہ یہاں پر ہمارے لیے ایک سیکنڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے فرنز یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے سمپلی اس پر کلک کریں گے اور پیسنجر ڈیٹیلز پر کلک کر دینا ہے یہاں پر یہ آپ کا ماسٹر لسٹ فیچ کرے گا اگر آپ نے ماسٹر لسٹ میں پیسنجر کو ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے نہیں تو اسکپ کر دینا ہے اور ایڈ نیو پر کلک کر کے پیسنجر کو ایڈ کر لینا ہے نیم میں آپ بالکل شورٹ نیم ڈالیں گے فوس نیم آپ صرف ڈال سکتے ہو اس کے بعد ڈیٹ آف بارڈ ڈال لینا ہے جنڈر سیلیکٹ کر لینا ہے چاہو تو سیٹ ریفرنس بھی آپ ڈال سکتے ہو ورنہ اسے اسکپ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے آپ کو دونوں باکس کو ٹک ضرور کر لینا ہے اور نیچے میں پیمنٹ میں آپ کو یو پی آئی والا آپشن سیلیکٹ کر لینا ہے ریویو جرنی ڈیٹیلز پر کلک کر دینا ہے جب بھی یہ بفرنگ ہونا شروع ہو جائے آپ کو بس سبر کرنا ہے بلکل بھی آپ کو اسکرین پر ٹیپ نہیں کرنا ہے ورنہ سیزن آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے کیپچر فیل کرنا ہے پروسید ٹو پیپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یس کرنا ہے بفرنگ ہو تو آپ کو ویٹ کرنا ہے یہاں سے آپ کو روزر پی والا آپشن سیلیکٹ کر لینا ہے پروسید ٹو پیپر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کو فان پی والا آپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے پیپر کلک کر دینا ہے ہر اسٹیپ میں یہ آپ کا بفرنگ ہوگا آپ کو بس شبر کرنا ہے یہ آپ کو ڈیریکٹ فان پے میں لے کر کے چلا جائے گا یہاں سے بس آپ کو پیمنٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ پیمنٹ کریں گے تھوڑا سا بفرنگ ہوگا آپ کے انٹرنیٹ کے اکورڈنگ اور ٹریفک کے اکورڈنگ اور آپ کی ٹکٹ بک ہو کر کے آپ کے سامنے آ جائے گی فرنس آپ دیکھ سکتے ہو میری ٹکٹ بلکل کنفارم بک ہو چکی ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں میں نے یہ ٹکٹ کیسے بک کیا 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 ٹیکنک تھی کیا کیا ٹپ ہم نے اپنایا ہے وہ سب اب میں آپ کو بتانے والا ہوں فرنس اسکرین پر جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں پانچوں اسٹیپس میں نے لکھ دیئے ہیں ہر اسٹیپس میں دو تین ٹریکس میں نے بتائے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کنفارم تتکال ٹرین ٹکٹ بکنگ ٹریکس فارسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہو تین ٹریکس میں نے بتائے ہیں پہلے اسٹیپ میں سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے دو موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک آپ کا ایک فیملی میمبر میں سے کسی کا لے لینا دو نمبر پر آپ کو دو الگ الگ آئر سٹی سے کا یوزر آئیڈ بھی ہونا چاہیے جو دونوں موبائل میں آپ کو لاغن کر کے رکھنا ہے تیسرے نمبر پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ بیسٹ انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہونا چاہیے تب ہی جا کر کے آپ ایک کنفرم تتکال ٹکٹ بک کر سکتے ہو اگر بیسٹ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے تو آپ ٹریفک میں جام میں پھنس جاؤ گے یہ بفرنگ ہونے لگے گا اور نہیں بک کر سکتے ہو بیسٹ انٹرنیٹ کنیکشن کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس وائی فائی ہونا چاہیے بلکل ہائی لیول کا 5G ہونا چاہیے نہیں بلکہ یوٹیوب آپ کا 720 پر جب چل رہا ہے آپ کے انٹرنیٹ سے تو سمجھنا آپ کے پاس بیسٹ انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو یہ آپ چیک کر لینا یوٹیوب میں جا کر کے کوئی بھی ویڈیو پلے کر کے دیکھنا اور اس ویڈیو کو 720 پر پلے کر کے دیکھنا اگر ویڈیو اوپن ہو رہے یہ یوٹیوب کے اندر تو آپ اس سپیڈ میں کنفرم تتکال ٹکٹ بک کر پاؤگے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کو دو کام کرنا ہے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر ایک یا دو لوگوں کی ٹکٹ بک کرنی ہے تو آپ کو کلیئر ماسٹر لسٹ کر دینا یعنی ماسٹر لسٹ کو بلکل کلیئر کر دینا ہے تاکہ ماسٹر لسٹ فیچ ہونے میں بفرنگ نہ ہونے لگے ٹائم نہ پاس ہو اور اگر دو سے زیادہ تین یا چار لوگوں کی ٹکٹ بک کرنی ہو تو پھر چاروں کی ڈیٹیلز ماسٹر لسٹ میں پہلے ہی ایڈ کر کے رکھ لینا اور دوسرے نمبر پر یہاں لکھا ہوا ہے ایڈ منی ٹو پی ٹی ایم والٹ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی ایم والٹ کام نہیں کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو کرنا ہے ایڈ منی ٹو آئیر سٹی سی والٹ اگر آئیر سٹی سی والٹ میں آپ منی ایڈ کر کے رکھتے ہو جتنی کی بھی آپ کو ٹکٹ بک کرنی ہے تو یہ زیادہ بیٹر رہے گا ورنہ تو آپ یو پی آئی والا آپشن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو ثورٹ اسٹیپ میں آپ کو بس ایک کام کرنا ہے مطلب پانچ منٹ پہلے آئیر سٹی سی اپلیکیشن کو لاغن کر لینا ہے ریفریش پیج تک دونوں موبائل کے اندر اور دونوں موبائل کے اندر الگ الگ آئیر سٹی سی یوزر آئیڈ سے لاغن کرنا ہے اور یہ پانچ منٹ پہلے کر لینا ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو بورڈنگ پوائنٹ اینڈنگ پوائنٹ کوٹا تتکال اور اسی طریقے سے ڈیٹ وغیرے سیلیکٹ کر لینا ہے پانچ منٹ پہلے اور کہاں تک کرنا ہے ریفریش پیج تک اور ریفریش پیج پر کب کلک کرنا ہے اس کے لیے ہمارا یہ فورت سٹیپ ہے جس میں ہم نے لکھا ہے کلک ریفریش بیفور ٹوینٹی سیکنڈ آف بوکنگ ٹائم نائن ففٹی نائن فور زیرو ٹین ففٹی نائن فور زیرو یعنی اگر ایسی کے لیے بوک کر رہے ہو تو نو بچ کر انسٹھ منٹ اور چالیس سیکنڈ اور اگر سلیپر کے لیے کر رہے ہو تو دس بچ کر انسٹھ منٹ چالیس سیکنڈ یعنی ٹوینٹی سیکنڈ پہلے آپ کو ریفریش پر کلک کرنا ہے یہاں تک ہمارا فورت سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے فیفت ان لاسٹ سٹیپ میں آپ کو تین کام کرنا ہے پہلا کام آپ کو پیسنجر ڈیٹیل شورٹ میں ڈالنا ہے یعنی صرف فورس نیم بھی آپ ڈال سکتے ہو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کیونکہ ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا ہے ایک ایک سیکنڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو پورا نام آپ کو انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس فورس نیم آپ ڈال دوگے کافی ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے چوز آپشن ایف کنفرم برٹ آر الوٹیڈ میں نے دونوں بوکس کو ٹک کرنے کو کہا ہے تو آپ دونوں کر دینا زیادہ سمیہ نہیں لگتا ہے اگر دونوں نہیں کر پاتے ہو تو ایک نیچے والا آپ کو ضرور ٹک کرنا ہے اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اویلیبل سیٹ اگر ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی ٹکٹ بک نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر ویٹنگ میں آپ کی ٹکٹ بک ہو گئی تطکال ویٹنگ میں تو جب آپ کینسل کرتے ہو یا آٹومیٹک بھی کینسل ہوتا ہے تو ساٹھ روپیہ کینسلیشن چارج اب کر جاتا ہے اس لئے جب تطکال میں اویلیبل سیٹ ہی نہ رہے تو آپ کا بک ہی نہیں ہوگا یہ اوپشن سیلیکٹ کر دیتے ہو تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ سیلیکٹ پیمنٹ موڈ والٹ یعنی فرسٹ اوپشن تو میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ سیکنڈ اوپشن چوز کیا ہے UPI والا یہاں پر والٹ ہم نے لکھا ہوا ہے اگر آپ نے IRCTC والٹ میں پیسہ ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ فرسٹ والا اوپشن سیلیکٹ کر لینا اور IRCTC والٹ سے آپ کو پیمنٹ کرنا ہے یہ UPI سے بھی زیادہ فاسٹ وے میں پیمنٹ ہو جائے گا IRCTC میں کیسے پیمنٹ آئیڈ کرنا ہے کیسے IRCTC والٹ کو ایکٹیو کرنا ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے چینل پر تو دسکرپشن میں لنک مل جائے گی اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لینا تو فرنس اتنا کام آپ کو کرنا ہے فرنس یہ سارے سٹیپس آپ اسی ویڈیو سے آپ کنفرم ہنڈیڈ پرسن تتکال ٹکٹ بک کر پاؤ گے اگر یہ سارا کام آپ کر لیتا ہو سارے سٹیپس آپ فالو کر لیتا ہو تو بلکل ہنڈیڈ پرسن ایک کنفرم تتکال ٹکٹ بک کر پاؤ گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر سے ایک نئی انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے